قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ اشفال فی البلود اسلام علیکم ناظرین کہتے ہیں خراسان کا بادشاہ شکار کرل کر واپس آنے کے بعد تخبر بیٹھا ہوا تھا تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں گوجل ہو رہی تھی بادشاہ کے پاس ایک غلام نہید عدب کے ساتھ ہاتھ بندے کڑا ہو رہا تھا بادشاہ کو سبت نید آئی ہوئی تھی مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی اس کی ناک پر بیٹھ جاتی نید اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ حصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا اور وہ جاو جاتا جب دو تین دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے اس کی پدیش میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے غلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو اس نے ایسا جواب دیا جو سنارِ حروب میں لکھے جانے کے قابل ہے غلام نے جواب دیا بادشاہ سلامت اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ بعض اوقات تمام طرح طاقت ہونے کے باوجود ان کا زور ایک مکھی بر بھی نہیں چلتا کہتے ہیں کہ بادشاہ کو غلام کی یہ بات اتنی اچھی لجی کہ اس نے اس غلام کو ازاد کر دیا اور اپنا ہی ایک مشیر مقرد کر دیا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل نالج فیکٹری ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے اسی طرح کے دلچسپوات گیا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ ہے موسیقی